دوستو آج کی کہانی واقعی انسانیت کو جھک جھور کر رکھ دینے والی ہے پلین میں سفر کرنا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے مگر ہر کسی کے یہ سپنے پورے بھی ہو جائیں یہ ضروری نہیں دوستو آپ نے افغانستان کے لوگوں کی ایک ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی کہ کس طرح تالیبانیوں دوارہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ اپنے دیش چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے قابل ائرپورٹ پر پلین میں بیٹھنے کے لیے افغانستانیوں کی بھیر لگی ہوئی تھی کہ کب انہیں موقع ملے اور یہ پلین میں سوار ہو کر اپنے دیش کو چھوڑ دے ان تالیمانیوں کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ پلین میں جگہ نہ ملنے پر یہ پلین کی کھڑکیوں اور اس سے لٹک کر بھی دیش چھوڑنے کو تیار ہو گئے تھے اور اسی افرہ تفریق کے درمیان کئی لوگ پلین سے گر کر ہمیشہ کے لیے موت کی نیند میں سو گئے کہ کیا کوئی انسان ہوائی جہاز سے لٹک کر سفر کر سکتا ہے اور پھر یہ کہ کوئی انسان اس طرح سفر کرنے کے بعد زندہ بچ سکتا ہے دوستو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی کہ کیسے پنجاب کے رہنے والے دو بھائی لندن جا رہے ہیں پلین کے لینڈنگ گیئر میں بیٹھ کر دس گھنٹے میں دلی ائرپورٹ سے لندن تک کا سفر کرتے ہیں جہاں انہیں ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہواوں کا سامنا کرنا تھا انجن کی جھناٹے دار آواز ان کے کان اور دماغ کے پردے پھار دینے کے لیے کافی تھا تو وہیں مائنس ساٹھ ڈگری تاپمان ان کو برف بنا دینے کے لیے تیار تھا اور ان سب کے بیچ چالیس ہزار فٹ کی اوچائی پر انہیں ان دس گھنٹوں کا سفر کرنا تھا لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر ہم اسی طرح رہصے اور رومانچ سے بھرپور سچی کہانیاں لاتے رہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں پنجاب کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے ایک کا نام تھا پردیپ سینی تو دوسرے بھائی کا ویڈی سینی پردیپ کی عمر 23 سال تھی جبکہ ویڈی سینی کی صرف 19 سال پردیپ کے پیتا پیشے سے ایک کسان تھے تو وہیں پردیپ اور ویڈی ایک کار میکینک کی دکان پر کام کرتے تھے 1995 میں پولیس کو ان دونوں بھائیوں پر شک ہوتا ہے کہ پردیپ اور ویڈی کا کنیکشن کسی آتنگوادی سنگٹھن سے ہے جس کے بعد پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا حالانکہ پردیپ اور ویڈی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پولیس والوں سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ ان کا کسی بھی آتنگواد یا خالستان سمرتک سے کچھ لینا دینا نہیں لیکن پولیس والوں نے ان دونوں کی ایک نہ سنی اب پردیپ اور ویڈی کو اندر ہی اندر یہ ڈر ستانے لگا کہ جو پولیس آج تنگ کر رہی ہے کل ہمیں وہ اندر بھی کر سکتی ہے اور پھر ان دونوں نے ایک فیصلہ لیا کہ اس سے پہلے پولیس اندر کرے ہمیں پنجاب چھوڑ دینا چاہیے کہتے ہیں کہ پردیپ اور ویڈی کے زیادہ تر رشتے دار لندن میں رہا کرتے تھے اور آخر انہوں نے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا لیکن سب سے بھرا سوال یہ تھا کہ لندن جانے کے لیے نہ تو ان کے پاس پیسے تھے نہ پاسپورٹ اور نہ ہی ویزا لیکن ان سب کے باوجود یہ کوشش کرتے رہے تب ہی ان کی ملاقات ایک ایجنٹ یعنی دلال سے ہوئی ایجنٹ نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم سیدھے طریقے سے لندن نہیں جا سکتے کیونکہ لندن جانے کے لیے نہ تو تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں نہ ویزا اور نہ ہی پاسپورٹ لیکن ایک طریقہ اور ہے اگر تم کہو تو اس طریقے سے ہم تمہیں لندن بھیج سکتے ہیں ہم تمہیں پلین کے لینڈنگ گئر میں بٹھا دیں گے کیونکہ لگیج رکھنے کے بعد بھی اس میں اتنی جگہ ہوتی ہے جس میں تم دونوں بیٹھ کر بینہ پاسپورٹ اور ویزا کے لندن پہنچ جاؤ گے کہتے ہیں کہ ایجنٹ نے ان دونوں بھائیوں سے کچھ پیسے بھی لیا جس کے بعد ان دونوں کو بینہ لندن بھیجے ہی وہ خود غائب ہو گیا لیکن پولیس والوں سے تنگ آ کر ان دونوں نے ٹھان لیا تھا کہ ہر حال میں انہیں لندن پہنچنا ہے اور آخر پردیپ اور ویجے ستمبر 1996 میں دلی اندرہ گاندھی ائرپورٹ پہنچ گئے لیکن ائرپورٹ کے اندر داخل ہونا بینا پاسپورٹ اور ویزا کے بہت مشکل تھا کہتے ہیں کہ دس دنوں تک یہ اندرہ گاندھی ائرپورٹ کے چکر کاٹتے رہے اس درمیان لندن جانے والے تمام پلین کے بارے میں جانکاریاں بھی حاصل کرتے رہے اور آخر اکٹوبر 1996 میں رات کے وقت سیکوریٹی گارڈ سے چھپتے چھپاتے ایک لندن جا رہے پلین کے پاس پہنچ گئے مگر اس سے پہلے انہوں نے پلین لگیج اور پیسنجر کے بیٹھنے کا انتظار کیا ساری تیاریاں مکمل ہونے کے بعد پلین کے ایک لینڈنگ گئر میں پردیپ تو دوسرے میں ویجے بیٹھ گئے اب پلین زمین کو چھوڑتا ہوا بڑی ہی تیزی سے آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا پلین اب چالیس ہزار فٹ کی اونچائی پر پہنچ چکا تھا چونکہ دونوں بھائی دو الگ الگ لینڈنگ گئر میں بیٹھے تھے اس لیے ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں چالیس ہزار فٹ کی اونچائی مائنس ساٹھ ڈگری تابمان ہزار گلومیٹر پراتی گھنٹے کا توفان کان کے چدرے پھار دینے والے انجن کے شور ان ساری چیزوں کے بیچ پورے دس گھنٹے بیٹھ گئے دس گھنٹے گزرنے کے بعد پلین نے لندن کے ہیترو ائرپورٹ پر لینڈ کیا پلین کے لینڈ کرتے ہی ائرپورٹ کے کچھ اسٹاف مسافروں کا سامان اتارنے کے لیے پلین کی طرف بڑھے تب ہی ایک بھاری بھڑکم چیز پلین کے نیچے سے زمین پر گری اسٹاف جب پلین کے قریب پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گئے بڑا بھائی پردیب سینی زمین پر پڑا ہوا کراہ رہا تھا جس کے بعد اسٹاف نے بینہ کچھ سوچے سمجھے اسے اسپتال بھیج دیا لیکن پردیب کے چھوٹے بھائی ویجے سینی کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں گیا ادھر علاج کے بعد پردیب کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی پردیب کے زندہ بچ جانے پر ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ آخر یہ شخص زندہ کیسے بچ گیا خیر پوری طرح سے فٹ ہونے کے بعد پردیب نے اپنے بھائی ویجے کے بارے میں پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے جس کے بعد پردیب نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ پلین میں بیٹھنے کے بعد سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی پلین ٹیک آف کے بعد پوری اونچائی پر پہنچا اور پلین کا پہیہ مرنے کے بعد اندر آیا پہیہ اتنی زور زور سے ہننے لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے بھوکمپ آ گیا ہو تھنڈ اور برفیلی ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ سانس لوں یا نہ لوں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اوپر سے ہنجن کا شور ایسا کہ لگ رہا تھا کان کے چدرے پھٹ گئے اب چار سے پانچ دن گزر گئے پولیس پردیب کے بھائی کو تلاش کر رہی ہے تب ہی لندن کے ایک دوسرے علاقے سے پولیس کو ایک فون آیا کہ یہاں ایک نوجوان کی لاش پری ہے پولیس نے لاش کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا پوسٹ ماتم ریپورٹ سے پتا چلا کہ اس شخص کی موت تھنڈ اور اکسیجن نہ ملنے پر دماغ پھٹنے سے ہوئی ہے جس کے بعد اس نوجوان کی پہچان پردیب کے چھوٹے بھائی ویجہ سینی کے روپ میں ہوئی اور پھر پردیب کو بتایا گیا کہ تمہارے بھائی کی موت ہو چکی ہے بھائی کی موت کا اسے دکھ بھی ہوا پھر کہا لندن آنا ہم دونوں بھائیوں کا شوق تھا لیکن ہم بچ گئے اور وہ مر گیا کاش ہم دونوں مر جاتے لیکن بچ گئے تو دونوں زندہ رہتے دوستو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی مر گیا تو دوسرا بچ کیسے گیا اس سلسلے میں ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ ویجہ کی موت پلین کے ٹیک اف کرنے کے کچھ دیر بعد ہی ہو گئی لیکن پردیب بچ گیا سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا زندہ بچ جانا کسی چمتکار سے کم نہیں دوسری بات یہ کہ اس کی باڈی نے اس طرح سے رییکٹ کرنا ہی بند کر دیا جس کی وجہ سے مائنس ساٹھ ڈگری تاپ مان تھنڈ بھر فیلی ہوائیں انجن کا شور بھکمپ جیسا فیلنگ ان ساری چیزوں کا جو اثر اس پر ہونا چاہیے وہ ہوا ہی نہیں اور ایک طرح سے پردیب کا جسم بے سود ہو چکا تھا ورنہ صرف ایک پینٹ شاٹ میں مائنس ساٹھ ڈگری کے بیچ اسے برف بن جانا چاہیے انجن کا شور اس کے کان اور دماغ کے چدریں پھاڑ دیتا کہتے ہیں کہ اگلے چھ سالوں تک پردیب کو دوڑے پرتے رہے وہ پلین میں بٹائے گئے دس گھنٹے کو بھلا نہیں پا رہا تھا لیکن ان سب سے ہٹ کر پردیب غیر قانونی طریقے سے لندن گیا تھا اس لیے کوٹ میں اس پر مقدمہ چلا پردیب نے عدالت سے گزارش کی کہ ہم اپنی جان کو بچانے اور روزی روٹی کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں اس لیے ہمیں انڈیا نہ بھیج کر لندن کی ناغرکتہ دی جائے کہتے ہیں کہ انیس سو چھانمے سے لے کر دوہزار چودہ تک پورے اٹھارہ سال لندن کوٹ میں یہ مقدمہ چلا اور آخر دوہزار چودہ میں لندن کی کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا جج نے کہا میں مانتا ہوں کہ دونوں بھائی غیر قانونی طریقے سے لندن میں داخل ہوئے لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسا جوکم بھرا کام کیا جس میں ایک بھائی مر بھی گیا دوسرے کی بھی جان جا سکتی تھی مگر قسمت سے یہ بچ گیا جہاں اس نے ایک غیر قانونی کام کیا تو وہیں اس نے ایک بہادری کا کام بھی کیا ہے اسی لیے یہ عدالت پردیب کو لندن کی ناغرکتہ اور اسے یہاں رہنے کی سرن دیتی ہے اور پردیب اب کہیں نہیں جائے گا جس کے بعد پردیب لندن میں ہی رہنے لگا پردیب کی شادی کے بعد دو بچے بھی ہوئے اور آج پچاس سال کا پردیب لندن میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اپنے پریوار کے ساتھ بہت خوش ہے لیکن اپنے بھائی کے کھونے کا آج بھی اسے دکھ ہے کہتے ہیں کہ لندن کے جس ہیترو ائرپورٹ سے وہ مردہ حالت میں ملا تھا آج اسی ائرپورٹ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا ہے تو دوستو یہ تھی پوری کہانی دو ایسے بھائیوں کی جنہوں نے کس طرح اتنی ٹھنڈ اور برفیلی ہواوں کے درمیان دس گھنٹے کا سفر کیا یہ اپنے آپ میں حیران کرنے والی تھی تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ فیکٹ اور اس دنیا سے جوری عجیب و غریب معلومات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا